گوڈ ایوننگ اور میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا سپیشلی جو لوگ گراؤنڈ میں گے پاکستان کو سپورٹ کیا انڈیا سے پاکستان کو سپورٹ کیا کچھ نام لینا بالکل ضروری محسوس کرتا ہوں جگجید بھولا رہے ہیں اور اپنا انکت پٹیل صاحب ہیں انہوپم گوتم صاحب ہیں رشیہ روڑا تھے سورب تھے شیلنی نیگی تھی اور اپنا پرم ڈھلن صاحب تھے اور بھی بے پناہ بے شمار لوگ تھے اسپیشلی میں نے انڈین دوستوں کے وہ ایم سنگ صاحب تھے ایک وہ ہمارے اخوانی بھائی تھے وہ سروری صاحب اور کچھ تھے جنہوں نے پاکستان اور بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے کو نام نہیں ان کے اب ذہن میں آ رہے لیکن جنہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے تھینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ لیکن ہم آپ کی امیدوں پہ پورا نہ اتر سکے میں مذرت چاہتا ہوں وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب اب آپ خوش ہے اور رمیز راجہ صاحب اب آپ خوش ہے کہ لوگوں کو لڑا جھگڑا انگلی کر کے ٹھیک ہے ادھر بھی کچھ لوگ ہیں جو باز نہیں آتے لیکن بہت سارے لوگ ہیں سچین رمیش ٹینڈولکر ہیں اس کے علاوہ کاش چوپڑا صاحب تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں کیف ہیں عرفان پٹھان ہیں کئی لوگ تھے جنہوں نے اربجن سنگھ ہے جنہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ بولنگ کی تعریف کی ہے اس پہ بات کریں گے بالکل بات کریں گے what went wrong اس پہ بات کریں گے جو میں دھائی سال سے کہہ رہا ہوں کہ بابر آزم کپتانی میٹیریل نہیں ہے کپتانی میٹیریل نہیں ہے وہ آپ کو بھی بھی نہیں سمجھ آئی جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کا فائنل میں پہنچنے سے کیا دودھ دہی کی نیرے نکل آئی ہیں کیا پاکستان کی کرکل ٹھیک ہو گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے رمیز راجہ آپ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں فائنل میں پہنچے ہیں تو قدرت کا نظام کدھر ہے ایک چاہے میں ٹھیک ہوں پہنچے ہیں میں اجری کام میں میں ہوں جانا ہوں اور ریزوان صاحب اور میں نے ریزوان آدر چینل آپ کا مسینہ لی اور میں کار لائیو تھا پرسوں روز ٹی وی کے پرگرام کیل سپورٹس میں شکیر شیخ صاحب اور نوید کھوکر صاحب کے ساتھ وہاں میں نے بہلکل سی بھی بات کی ہے بغیر لگائے لپتائے straight from the heart to the heart کہ it doesn't suit you اور جو جو نفرت کے پیمبر ہے جو جو نفرت کے صداغر ہے آپ لوگ جیتے رہے ہیں باہر میں جائے دوستی اور کرکٹ لیکن آپ کے چند مٹھی بار شر پسندوں سے یہ کرکٹ اور یہ محبت ختم نہیں ہوگی سجوہ مارکوس کہہ رہے ہیں سر وٹ ایوریٹیز بولنگ اٹیک آف پاکستان the best you are absolutely right اور سرناش اگروال صاحب جب شیخ رشید نے یہ کہا تھا اور وقار یونس نے جب اسلام کو لیا تھا تو ہم نے اوپن لی اس کو کہا تھا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا میرا بھائی جو ایسی باتیں کرتا ہے آپ کو وہاں کہنا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی نہیں کہا دنیا کرکٹ میں ابھی کچھ دن پہلے تک ساؤت افریقہ کا نام لیا جاتا تھا انڈیا کا نام لینا شروع ہو گئے تھے کوئی دوست تو جناب شیف پرتیب رحمت کہہ رہے ہیں another one دیسہ پوائنٹ فار می پاکستان لاس جو یہ کہتے تھے میرا خیال ہے نیوزی لینڈ بھی اسی فیرست میں شامل ہے اور ڈاکٹر زشان افیشل کہہ رہے ہیں شویب اختر کا کیا علاج آپ ڈاکٹر ہے شام کے وقت آپ کو پتا ہے شویب اختر کو کیا ہو جاتا ہے بہلکل بے کوف آدمی ہے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے بیرل ابھی میں شویب اختر پہ باد میں آوں گا پہلے عامر پہ آوں گا پہلے پاکستان کی ٹیم پہ آوں گا انگلینڈ نے کمال کر دیا بین سٹوکس جس کو بلکل ریڈمشن ہے دوہزار سولہ میں کارلوس بریتھویڈ نے تباہ برباد کر دیا تھا ہیٹس آف ٹو دس لیڈ ہی کمز آف آل سلینڈرز بلیزنگ اور پہلے انڈیا کے میک میں پہلے دوہزار انیس کا ورلڈ کپ جتایا پھر انڈیا کے خلاف سیمی فائنل جتایا اور آج پاکستان کے خلاف فائنل جتایا ہیٹس آف ٹو ہم بھائی ہمارا سلام ہے آپ کو قبال کی ہے لیکن بابر آزم اور جو یہ باقی ہیں منہ بھائی تیری ماں نہیں ہے تیری بہن نہیں ہے ان کو یہ کہا حرام خور خبردار میرے ملک کے بارے میں کہا اندر ہاتھ ڈال کے موں سے باہر نکال دوں گا خبردار کتے کے بچے خبردار ارام خور اگر میرے ملک کو کچھ کا تیری ایسی کی تیسی سکلان مشتہاں کے جی with you our respect pathetic captaincy اتنی swing تھا وکٹ میں نواز کو کیوں نہیں over دیا شائن کا ایک over کیوں نہیں کروایا بیچ میں حارس رروف کو کیوں نہیں لیا بیچ میں بھائی جن یہ تو بہت ساری باتیں ہیں میری بات تو لوگوں کو بری لگتی ہیں وہ حرام خور اب کہاں ہے وہ بیغارت جو کہتے ہیں کہ جناب تو بائیست ہے ابے میں اگر انڈیا اور ایشیا کی support کر رہے ہوں تو میں بائیست ہوں تم جو انگریزوں کے چارٹ رہے ہو وہ تم بائیست نہیں ہو آج کی امپائرنگ دیکھ لی تم لوگوں نے کیا تھی ہم لوگ ہمیشہ چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو ہمیں revenues لے جاتے ہیں ہم سے مال پانی لے جاتے ہیں ہمارے matches میں دوا کے نوٹ کھاتا ہے یہ ICC اور ہم ہی سے بہیمانی اور بیغارتی کرتا ہے شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو انڈیا آر گیا بلے 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 پاکستان آ گیا برہ اوہی آر ہم کب تک اسی طرح پاغلوں کی طرح لڑتے رہیں گے اور یہ آرام خور ہم سے مال کماتے رہیں گے کوئی تو شرم ہونی چاہیے کوئی تو حیاء ہونی چاہیے پر وہ کیا ہے ہم لڑتا رہیں گے ہمارے لئے سب سے بڑا ورلڈ کپ ہے انڈیا کو آرا دیا ان کے لئے سب سے بڑا ورلڈ کپ ہے پاکستان کو آرا دیا اوہ یار نکلے اس سے باہر یوگیش اسوانی کہہ رہے ہیں رمیز جوکر کو چیرمن کس نے بنایا آپ ہی کے لوگ کہتے تھے تجھے رمیز سے پرابلم ہے تو رمیز کا فلانا ہے سمجھ آگئی رمیز کی اب آپ لوگوں کو جب یہ بنا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے اس وقت بھی آپ میرا مزاق اڑا رہے تھے یہ برین لس کو جی عمران خان صاحب نے بنایا تھا شاہین پوٹ اس کیریئر آن بیگ رس گاڈ تو نو ہیز ان لٹ او پین ہیز ناٹ اونلی ان لٹ او پین باٹ آل موسٹ آوٹ آف انگلینڈ سیریز وین دس سٹوڈنٹ آف دا گیم وین دس ناچیز ایک چھوٹا سا جنلسٹ ایک چھوٹا سا انسان جس نے یہ کہا تھا کہ یہ شاہین شاہ کا کیریئر تباہ کریں گے تو آپ لوگ تو کوسچن کر رہے تھے بھائی مجھے کہ آپ تو کہتے تھے وہ نہیں کھیلے گا بھائی جن اگر آپ زد میں زربردستی میں آنا میں اس کو کھلا گئے تو آپ دیکھ لیں اس کے کیریئر کے ساتھ آپ کھیل گئے ہیں کہ نہیں کھیل گئے آپ مجھے بتائیں انوپم گوتم صاحب ایک سپیشل دانکس تو یہ چینل سال انکلوڑنگ محسن سار جی می ینگر بردہ شکریہ دل سے کروں گا رزوان بھائی کا بھی تھینکیو ویر مجھے انوپم صاحب اٹواز پلائیر جو ہم آپ سے یو اے ہی میں ملے ہیں بہت اچھا لگایا بہت مزا آیا راجہ اوپی آئی سی سی تیرہ بھاپ ہے اپنی ولدیت میں اس کا نام لکھا لے اگر آئی سی سی تجھے سمجھ آ رہی ہے ابے بے وکوف کے بچے تجھے نہیں پتا وہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں ہمیشہ ایشینز ہمیشہ ایشینز ہمیشہ ایشینز مار کھاتے آیا کبھی ہوا ہے کہ وہ بیغارت ان کو بھی کچھ کریں تم لوگوں کے کبھی نہیں سمجھ آئے گی ہم آپس میں لڑتے مرتے ہی رہیں گے لوگ مزے کرتے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے وہ مزے کرتے رہیں گے تو بھائی جان آپ سے ڈھائی سال پہلے کہتا یہ بابر آزم کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے اس پہ بات کرتا ہوں ابھی وہ محمد آمیر وہ حرام خور وہ ضمیر فروش وہ ملک بیچنے والا وہ غدار وہ غداروں کا غدار وہ بے غیرت بات کر رہا ہے کہ شاہین اور آریزہو کی اور حاصل ہے وہ بے غیرت کے بچے وہ بے حیاء وہ بے شرم وہ بے غیرت اور نہنجار اور تجھے شرم نہیں آتی جس ملک نے بے غیرت بیچنے کے باوجود تجھے چانچ دیا حرام خور اسی پہ بھونگتا ہے تجھ سے تو وہ کتے اچھے ہیں جو مالک پہ نہیں بھونگتے تجھے اتنی غیرت نہیں آئی پاکستان پہ بھونگتا ہے بے حیاء بے شرم غدار ضمیر فروش وطن فروش ماں کو بیچنے والے غدار ٹریٹر تیری اکاد گیا سالے تُو ہے کون بیچنے گیا تُو یہ بے حیاء ہے یہ نجم سیٹی کی کمزوری ہے کہ تجھ جیسے غدار ملک فروش ضمیر فروش وطن فروش کو اس نے دوسرا چانس دیا تُو اس قابل نہیں تھا بے حیاء آدمی تُو بات کر رہا ہے شاہین کی ہاں ہاں بالنگ سہی اوہ بیغارت بیٹنگ سہی نہیں تھی وہ تیرا بات جو ہے بابا رازم اس پہ بولتا رہا وہ شویب اختر کو دیکھیں وہ ہاں تھی ہماری انڈیا سے ابہ ہمارا مقابلہ انڈیا سے ہو رہا ہے وہ تمہارے دادا جی ورات کولی نے اگر اچھا نہ کھیلتا تو لگ پتہ لگا ورات کولی کیننگز کا پتہ چلا ورات کولی کیا بلا ہے یہ بینٹ سٹوکز تو دس دوہ لگاتار نصیم شاہ نے بیٹ کیا اگر یہ بابا رازم کے یہاں کھوپڑے میں کچھ ہوتا گلے مل رہے ہیں رمیز راجہ صاحب اگر اس کے اندر تھوڑا زہ یہاں اکل نام کی کوئی چیز ہوتی پاکستان 137 کر کے بھی جیت گیا تھا ایک تالی رن چاہیے تھے ایک تالیس رن تیز مالہ میں لیکن نہیں اس کے بس کا نہیں تھا اس کے بات وہ روکے رکھا اس کو اگلے ورلڈ کپ میں جو ہے نا وہ شاہن شاہ فریدی کو آئی سی سی نے کہا ہم اگلے ورلڈ کپ میں شاہن شاہ فریدی کو چانس دیں گے دیکھیں جی وقت آ گیا ہے اپنے دلوں سے میرے کو گولی مار دیں میری نفرت میں پاغل نہ ہو مجھے گولی مار دیں مجھے پھانسی چڑھا دیں اگر آپ کی اور ہماری کرکت ٹھیک ہوتی ہے میں اپنا خون ماف کر دوں گا اگر میرے چپ رہنے سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے آئی ویل کیپ کوائٹ آئی ویل نیور کم آن یوٹیوب مجھے کیا پروا ہے ساری زندگی جہاد کرتا ہے ہوں لڑتا ہے ہوں ظلم کے خلاف اپنے بچوں کو نہیں کھلایا میں نے مجھے کیا پروا ہے اگر آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں تو مجھے بھی کچھ نہیں تکلیف ہے میرا کیا ہے میرے طرف سے میں اپنی زندگی کے آخری مہور پہ ہوں میرا کیا ہے جو باتیں کہتا ہوں پوری ہوتی گئی ہیں دیکھیں پاکستان کا بہترین چانس تھا دنیج تو نے اپنی اممہ کا رشتہ کرانا ہے میرے سے ہاں خنزیر بے غیرت انہوپنگو تمسر جی آپ کی وجہ سے انڈین میڈیا صحیح ہو گیا ابھی اور صحیح کریں گے ابھی انشاءاللہ ان کو اور صحیح کریں گے اتنا کو صحیح کریں گے کہ ان کو لگ پتا جائے گا انہیں حق کی آواز اٹھانی پڑے گی غلط کے اوپر بولنا پڑے گا اور یہ جو سائیڈ مارتے ہیں وراد کولی کے ساتھ ان کو پتہ نہیں کوئی کوئی رشتہ داری کرنا چاہ رہے ہیں اس نے رشتہ نہیں ان کا لیا تو اس کے ساتھ نرازگی ہے ورنہ وراد کولی باپ ہے سارے کرکٹرز میں کرکٹر کا باپ ہے وہ وہ ابھی بھی باپ ہے شین شاہ وہ ان ٹٹووں جیسا نہیں ہے وہ ایک ون این ون لی ہے سمجھ آئی ہاریز رہو کو چھکے مارنا آٹ بولوں میں ٹھائیس ہو جانا ابھی سمجھ آئی وہ کون سمجھ آئی او بات سنو یہ میرے چینل پہ نا یہ ٹٹو مٹو نا ہے میں نے بڑا لیاز کر لیا ہے میں ماں بین کی گالی دینے سے باز نہیں آؤں گا اگر کسی نے گالی دی میں اس کو تم کیا رکھ دوں گا یا وہ ہیں جن کو حسلا ست سننے کا یہ انڈیا پاکستانی میں مجھے ڈیوائیڈ نہ کریں میں جنلسٹ ہوں براونڈ بارڈرز کام کرتا ہوں حق کی بات کرتا ہوں میرا کام پڑھا ہے جو ٹٹو ہیں ان سے بھی کام دکھائیں تاکہ میں بھی کہوں آج ہی میرے مقابلے میں کوئی ہے تو ایک سٹوڈنٹ آف دا گیم ہوں مجھے سٹوڈنٹ ہی رہنے نہیں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت توپ چیز ہوں لیکن اللہ کی میربانی سے دیکھو میں اگر بات کرتا ہوں آپ کے ٹیلنٹ کی تو وہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے میں نے کوئی گرملے میں گلدان میں نہیں چھپایا وہ اپنے ٹیلنٹ کو ایک ایک نام لوں گا ایک ایک پیغام ایک ایک سوال لوں گا دو تین منٹ مجھے انیلسز کرنے یہ بڑے ضروری ہے یہ آپ کے کام آئیں گے کل تو ہر کوئی یہ بندہ بات کر رہا ہوگا بیرحل میں آپ کو بتا دوں اگر پاکستان چیز کرتا ایک سو ساٹھ یہ سو بھی نہ کرتے ان کی کام پہ ٹانگیں جانی تھی یہ رمیز ایک سال پہلے آتا مجھے بتائیں جو جس جس بگوان کو آپ مانتے ہیں جو مسلمان ہے وہ جو کرسچن ہے وہ جو سکھ ہیں وہ سارے مجھے اپنے اپنے دھرم کی قسم کہا کہیں مجھے بتائیں کیا رمیز راجہ بہترین چیئرمن آپ کو میں نے آپ کے دھرم کی قسم دے دیا اگر آپ سچ بولیں گے میں کل سے کوئی چینل پہ نہیں آوں گا مجھے بتائیں کیا رمیز راجہ ٹھیک ہے کیا ڈھائی سال سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی جان یہ جو ہے یہ جو ہے بابر آزم یہ شویب اختر آپ پی کے اس پہ آپ ہی کے مال پہ کوٹیا اور کاروں میں پاکستان میں سے کون دیکھتا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں پاکستان میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں یہ بھی اسلام آباد میں ہے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی پاکستانی یہ اس کے جو یار بظاہر جو خود کو نے سوپر بنایا ہے اگر مو سے آٹ ہونا ہو مو سے وکٹیں کھاڑ نہیں ہو تو میرا بھائی ہر کوئی مو سے وکٹیں کھاڑ کے لے جائے دو سو وکٹیں لے نہیں سکا اگر بھائی تو اتنا بڑا چیمپئن ہے تو آج پاکستان کرکٹ بورڈ میں تو نے لگوایا تو دو سو سی لائک ہے یہ ہوتا سچ یہ ہوتا سچ کی یہ بڑے ہی بیغارت ہیں کچھ یہ نہیں باز آئیں گے کرن سنگھ اب تو سنگھوں کا نام نہ بدنام کر سنگھ لوگ میرے سے بڑی محبت کرتے ہیں اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں یہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارے دوست ہیں وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اب یہ پیار محبت کا انسانیت کا دین ہوتا ہے انسانیت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہے تو مجھے مجبور نہ کر کہ کوئی کسی ایک گھنڈے انڈے کے لیے میں غلط لفظ استعمال کروں یا مت آئیں بار بار کہہ رہا ہوں تو بتائیں کہ جناب چھوٹا رمیز کے لیے یہ اللہ کی دیکھیں وہ تو عز و منتشا وہ تو ظل و منتشا وہ میرا رب جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے بیزت کر دے جس کو چاہے پستی میں ڈال دے یہ عمران خان کنٹینر پہ کھڑا ہوکے ہر ایک کی بیستی کرتا تھا ہر ایک کو ریلو کٹا بولتا تھا اللہ پاک کا اتنا مجھے آپ بتائیں اپنے اپنے دین کو جس جس کو مانتے ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا رمیز راجہ کے آنے کے بعد کیا پاکستان نے کوئی چوکر نہیں ہے ورلڈ کپ یو ای میں ہوا سیمی فینل آر گئے ایشیا میں ٹاس جیت کے فائنل ایشیا کپ کا آر گئے یہاں پہ جناب فائنل آر گئے تو چوکر نہیں ہے کیا رمیز راجہ کے آنے سے دودھ دہی کی نیرے بہ گئی ہیں پاکستان کرکٹ میں پاکستان کی کرکٹ پڑوسیوں سے تُو نے تعلقات خراب کر دیے ہر جگہ ہر جگہ جی ملین ڈالرز ورسس تو تُو نے تو بی سی بی کے بیڑا گھرک کر دیا سارے فنڈز کہا انوپم گوتم جناب یو سپورٹڈ کولی دیورن اس بیڈ ٹائم والا ہر انڈیا سٹوڈ اگنس ام انکلوڈ می ان بیڈ بیڈ نم دیکھیں بھائی انوپم ساپ میں اللہ جانتا ہے کہ ہمیشہ اپنی بیان بیج تو اس کو چاہوں گا جہاں تو کہہ رہا بیج اس کو پھر اس میں سے دس موسین اور آئیں گے بھار پھر تجھے مامو کہیں گے ٹھیک ہے پتر اور یہ چوس لے چوس نہیں لے کے چوسی پتر تم مجھے جانتے نہیں ہو تمہارا باپ ہوں میں باپ یہ کہیں آئے اور ان کو میں کھا گیا چوسنی بنا کے تو سمجھے میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں مت آؤ مجھے نہیں ہو جو انسان اپنے ساری کمائی بانڈ دے ڈونیت کر دے جو انسان سے پیار محبت کی بار میں حیران ہوں بھائی بھکران بھائی آپ پہ میں سے معذرت سے بہت ہی حیران ہوں کہ آپ نے وہاں سڈنی میں وہاں ملبن میں وہاں اسٹریلیا میں ساروں کو لائے اور دیکھیں وہ کیا آپ کو دے رہے ہیں توفا آپ کے ملک کو کیا تو بہت افوار بڑا بول نہیں بولتا لیکن جو بندہ جو ملک جو انسان ایک دفعہ میرے میرے بچوں کے ساتھ میرے ملک کے ساتھ میرے لوگوں کے ساتھ پیار دکھائے گا میں مرتا مر جاؤں گا ان کے خلاف بکواس کبھی نہیں کروں گا گیری گری وال کہہ رہے ہیں سچن جیسا پلئر کو انڈیا نے کپتان نہیں بنایا کیونکہ وہ کپتانی میٹریل کپتان بنایا تھا انہوں نے چھوڑ دی تھی تھا بابر آزم کون ہے پھر رمیز راجہ بس بس کرنے آتی ہے اس کو بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ہی کچھ لوگ مجھے کوسٹن کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں کہ جی آپ بابر کے خلاف آپ مجھے بتائیں 137 پہ بھی اگر شاہنشاہ فریدی کو ایک اور دے دیتا اور یہ اور پورے قرار ہے وسیم جونئر نسیم شاہ شداب اللہ کے بندے وکٹوں پہ جا وکٹوں پہ جا وکٹوں پہ جا وکٹیں لے ختم کر تاٹا بائی بائی کر تو اچھا ہے اس کو کھیلنے دیں اس کو کھیل او بھائی بینٹ سٹروکز کو کھیلنے دینے کا مقصد ہے پاکستان پہ مور ہار پہ لگانا نظر آیا پھر چھکا چوکا اس کے بیٹ سے کیسے آتا ہے بارال دیکھیں یہ بابر آزم ٹک 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 ایک نیوزی لینڈ کے خلاف اوپننگ میں پچ پن باقی پھک ٹک نتھنگ آوے فرام سیم کرن لیکن بارہ رن دیکھیں تین وکٹ آدھر رشید دیکھیں دو دو وکٹ میڈ اوورز آپ اندازہ لگایا وکرال کہہ رہے رمیز ٹیک رسپونس بلیٹی یار وہ اس کے لیے شرم ہو دیکھیں محمد وسیم کا ٹویٹ آگیا شکر الحمدلللہ بہترین ٹیم فائنل میں ابے بھائی تُو نے کیا اس فائنل میں اور تُو تُو ریلو کٹے چھپا وا تھا تُو 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 فریجی چو نکلے آسے ہاں میں تو آیا سا تُو فریجی چو آیا سے حرام دی سیٹ کتھو آیا سے یا میری سیٹ تو آیا سے آیا آج اپنی ماں پہن کرائی جا آیا میں تو فیدہ مجھے تو مزہ آئے گا ساری دنیا سنے جی کون کتے کا بچہ ہے میں میرا کیا میں تو لگا رہوں گا آیا آ بیٹا تو بھائی جان آپ سے کہا تھا دھائی سال پہلے یہ کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے یہ بابر آزم کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نہیں پاکستان کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار بابر آزم بھی ہے پوچھے کیسے سارے اور تو یہ اوپر سے کھا جاتے ہیں نیچے جانے ہی نہیں دیتے یہ شان مسعود بائی جان ٹی ٹوینٹی میٹیریل نہیں دیکھیں ہاریس اگر میں کپتان ہوتا یا تو اگر اسے بلائی لیا تھا تو خود فیز زیادہ کرتا اور ہاریس کو سیف کرتا نہیں کر سکا افتغار یا شان مسعود اوپر آتا وہ نیچے آتا مار پڑتی مزہ آتا نیچے آکے لیکن نہیں انکت پٹیل صاحب ہے انکت انکت پٹیل صاحب آپ اگر ٹی ٹونٹی یہاں لکھتے نہ میں پھر بھی نہ مانتا اب آپ لوگوں پہ آجی آپ سارے دوستوں پہ پہ پکستان کی ٹیم تینوں فورمیٹ میں انڈیا سے بہتر انڈیا ایک میچ آرہ آفریقہ سے جو بڑا میں آئی تھا اور سیمی فائنل انگلینڈ سے آرہ ماننے والی بات بری طرح آرہ ماننے والی بات لیکن کیا پاکستان تینوں فورمیٹ میں اچھا ہے یہ انکت پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں اب یہ سوال آپ لوگوں کے پاس آجی آپ اس کا جواب دیں میں جان میں یہ نہیں مان رہا آپ اس کا جواب دیں پاکستان would have failed to qualify for semifinal dan ramiz would have been sacked by now but i fear he will stay longer after reaching no 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 لگے گا تم جیسے مجھے ڈسٹریکٹ نہیں میں تو تمہارا با پرمیز کے پر بولوں گا اس کی ایسی کی تیسی کروں گا یہ پی سی بی ریلو کٹو پر بولوں گا میں تو نہیں خموش ہوں گا مجھے خموش کرانے کا ایک ہی طریقہ مار دیں جیل میں ڈال دیں میں نہیں باز آنگا وہاں بھی سچ بولوں گا بیٹا میں نہیں چھوڑوں گا یہ کاغذی شیروں کو میں بٹیر بنا کے چھوڑوں گا ان کی دم کو میں ان کے اندر تن کے چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا تو بھائی جن آپ نے دیکھ لیا بابر آزم کی کپتانی آپ کو پتہ چل گیا تیرا باب بیجے گا مجھے جیل میں کس کی جورت ہے کس کی اکات میں کو تیترہ چوڑ ڈاکو لٹے رہا ہوں تیترہ بیغیارت ہوں بہی مان ہوں بابر پتھاٹک کیپٹن شوڑ لیو نو اگریشن بائی جن یہاں پہ کچھ پیڑ بان یہاں پہ اببا جی بولتے ہیں ساٹھ بالوں پہ چالیس پنتالیس پچاس کرنے والا پینتیس اٹھتیس بالوں پہ یہ پتھر کے زمانے کی کھیلتے ہیں اس سے نہیں ہوگا اور یہی کیا رہول کا بھی حال ہے معذرت کے ساتھ وہ بھی کپتانی کا مٹیریل نہیں ہے دیکھ لیں ہمارا حال کیا آگے تو اپننگ میں تیس کر دیتا ان لوگوں کا ضمیر نہیں ہے کیا ان کو نیند کیسے آتی ہے شیم آن رمی اور بھائی بھائی میں آپ کو یہی کہتا تھا یہی کہتا تھا کہ ان لوگوں میں حیاء شرم غیرت نہیں ہے یہ مزہ دیکھے پاکستان کے بورڈ کے پیسے پہ رمیز میتھو ایڈن کو رکھیں اور سکلان وغیرہ کو گھر بیج دیں میتھو ایڈن کو کہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے یہ اٹھارہ دن بارہ دن کے لیے تو اس کو ستر ستر ڈالر یہ فیصل حسنہ یہ زاکر غان یہ جنید زیا یہ سمی برنی یہ محمد وسیم یہ تو غان لوگ بھی نام بد نام کر رہے ہیں غان بھائیوں ان کو نکالا باہر کیک اوٹ کرو یہ آپ کے لیے بھی بھائی سے بد نام اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کراچی کنگ خود چھوڑی ہے اور بھائی جن کراچی کنگ والوں نے جان چھڑائی ہے اے بابر آزم صاحب سے اے نام کے آزم ہے ورنہ ان کے اندر کوئی بابروں والا کام نہیں ہے اور دیکھیں پہلی کیجویلٹی کامران اکمل کی ہوئی یہ آپس میں سگے چچہ ذات بھائی ہیں لیکن کامران اکمل کو یہ پہلے بھی بینچ رکھتا تھا ابھی بھی رکھتا کھیلنے نہ نہ دیتا تو کامران اکمل کو جانا پڑ گیا بھائی جان بات یہ میری بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بعد میں مانتے ہیں میں نے آپ جو جو بات کہی آپ بتا دے غلط ہوئی ہو مجھے بتا دے آج تک میں کھل کے بات کرتا ہوں ای می پی پی نہیں کرتا کھل کھلا کے اور میں یوٹیوب پہ نہیں ہر جگہ لکھتا بھی آسا ہی تھا بولتا ہو اور ابھی بس میں دوبارہ جوائننگ دینے لگوں ٹائم آگیا بس ورلڈ کپ کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس پہ ٹائم بہت لگ رہا تھا رزوان صاحب کے ساتھ تو ٹائم خوری کے نہیں لیتا اور یہ محمد آمیر جیسے لوگ یہ ناسور ہیں کینسر ہیں ان کو دور کرے بے شرم ہیں اور یہ جو ہے یہ جو شویب اختر ٹائپ کے لوگ ہیں دیکھیں ان کو پہچانے ان کو ان جیسوں کو جو خم غاب لوگوں کو ہوا میں ہم جہا غلط سیدھا بولیں گے چاہے وہ جائشہ ہو صرف گنگلی ہو راجربینی ہو چیتن شرمہ ہو وراؤ کولی ہو شرم ہو ہم آپ کو سیدھا بتائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ملاوٹ نہیں ہے سارا دل سے آتا ہے دل تک جاتا ہے جیم آر کے صاحب thank you very much تو بھائی بات یہ ہے میں پھر کہتا ہوں کہ یہ رمیز انڈ کمپنی کے بس کی بات نہیں ہے ابھی بھی وقت ہے شباز شریف صاحب pcb پہ ڈاگ لگائیں زہیر عباس ہے اور جعوید میاداد ہے سعید انور ہے محسن حسن خان ہے انز معمول حق ہے بہت سارے لوگ ہو جائے گا ساب ٹھیک ہو جائے گا بلکل صحیح کہہ رہا بیٹا تیری ماں کتی تھی تو تجھے حرام خور بلکل صحیح کہہ رہا حرام خور کے بچے چل نکل تو بھائی بات یہ ہے یہاں پہ اماندار یہ محمد وسیم جو مانگے تانگے سے کھیل گیا پاکستان کے لئے جو نیدر لینڈ گیا انہوں نے کہا نکل تجھے کس نے کھلا دیا ایسے لوگوں کو تو بھائی جن ٹک ٹک زمانہ ایک قدیمی اٹھارہ سو پچاس والی کرکٹ کھیلتا یہ بابر یہ رزوان یہ شان یہ سارے بھائی میرے جیسا بندہ یہ کیسے لیں گے میں چھے مہینے پنڈی ریجن کا چیر مہین تھا ایک روپیان نہیں لیا چاہے کا کب بھی اپنی جیب سے پیتا تھا ریکارڈ پڑا اللہ کا شکر ہے اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو نہیں کھلایا اپریشن کلین اپ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں یقین کریں یہ بیغارت لوگ بس تھوڑے دن ہے میرا سٹوڈیو بن جائے لگا رہا ہوں ساری چیزیں وہ لگا رہا ہوں میں سسٹم کہ یہ حرام خور جہاں کہ وہاں سے پکڑے جائیں گے دیکھتے جائیں آپ میں ان کے ساتھ کرتا گیا ہوں بابا رازم نے آج میچ مروا دیا نہ اسے کپتانی آتی ہے اور جو ان کو لائے ہیں جو ان کے اببا جان ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں ان کو نکال بار کریں بابا رازم کا ٹی آئیم تانترے بروکر صاحب بابا رازم تیرا باپ لگتا ہے اپنی ولدیت میں اپنے پتا جی لکھو لے اس کو تیرا پتا جی ارمیز تیرا دادا بابا تیرا اببا ہے ٹھیک بیٹا بنا لے مجھے کوئی اتراز نہیں باقی شوہ بختر صاحب یہ لوگ صرف دیکھیں یہاں یا وہاں جہاں بھی جو لوگ لڑانے کی کام کرتے ہیں چونڈی دیکھیں پاکستان انڈیا کا یہ مقصد کتن نہیں ہونا چاہیے ہم یہاں آرہے تو آپ خوش آرہے تو ہم خوش یہ کون سی کرکٹ ہم کھیر رہے ہیں کس زمانے میں رہتے ہیں دیکھیں آسٹریلیا انگلینڈ یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں صرف ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں پاغلوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں مجھے آپ امانداری سے بتائیے ڈائی سال پہلے آپ کو جب جب میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کیا نہیں ہوتا ویسا آپ مجھے امانداری سے بتائیے سچ بیٹا غلط فہمی کا شکار ہے آج بابر نے ہروا دیا ہاریس میرے ساب اور اگر پاکستان فیلنگ کرتا پہلے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان سو بھی نہ کر پاتا چیز میں اور شاہن شایف ریدی آپ سے کہتا یہ زد کر رہے آج پھر وہ انجٹ ہو گیا کون ذمہ دھار ہے میں کہتا ہوں ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے مقدمہ ہونا چاہیے سیلیکٹر رمیز راجہ کوچ اور کپتان پہ ان کو کوٹ آف لام خسیٹتے رہے جانا چاہیے یہ شاہن جا ریدی کا کیریر تباہ کر رہے بابر اس کو کپتانی کا ڈار رہے اس سے اور کوئی وجہ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہی وجہ ہے اس کے اندر ڈر ہے یہ جان کیا سا کر رہے ہے ایک ایک نام ایک ایک پیغام لوں گا بس آخری ایک دو منٹ اور سن لیں مجھے اور جو بھی ساب کا کرکیٹر موجودہ کرکیٹر اور جن کو آگ لگی ہے تکلیف میں وہ لوگ صرف اس ملک کے دشمن ہیں انہیں پرسنل ایجنڈا ہمارا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں نہ میرے بچوں نے کہہ لنا ہے نہ میرے کسی رشتدار نے کہہ لنا ہے یہ سارے میرے بچے ہیں سارے سارے میرے لئے بچوں کی طرح ہے مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ہی لوگوں نے سر پہ چڑھایا نا ورنہ اس کا یہاں پہ ہزار بندے دیکھ رہے ہوں تو مجھے بتا دیں یہ جو اس کے دوست یار بظائر ہے یہ بھی اس کو نہیں دیکھتے اور بھائی تشین اختر صاحب سسکرائب کرنے سے ایک دو لوگوں سے اس کو کیا ہوگا شوی بختر کو آپ لوگوں کو سوچ نا چاہیے یہاں اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرے پانچ سو بندے انسسکرائب کا پانچ کروڑ انسسکرائب ہوں میں نے بتا رہا ہوں اگر میں بھکاؤ مال ہوتا پٹہ ڈالنے والا ہوتا تو میں بھی جنرلسٹ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں دم میں بیٹھ کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کل ان کے خلاف آج ان کے ساتھ چومیا لے رہے ہوتے ہیں ہاتھ چومرے ہوتے ہیں تو میں یہ کر سکتا تھا میں یہ نہیں کروں گا میں ایک حلالی باپ کی اولاد ہوں بیس گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں کبھی اپنے بچوں کو لکمہ حرام نہیں کھلا ہوں گا میں انشاء اللہ جب تک زندہ ہوں ساتھ چور اکھ اور سارے میرے لئے ایک جیسے ہیں وہ انڈیا میں ہو اگوانستان میں ہو سل نیس والا کب کے الیکشن ڈیو ہے نہیں وہ آکی والا آٹ نو سال سے بیٹھا ہو ہے برانج مائل جیت کے ملیشیا میں جا کے ازلان شاہ آپ اس کو ہر طرف دکھا رہا کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا یہ سکوانش والے دیکھیں ایشین سینئر میں تباہی کوئی بیٹھا ہے کوئی تو سچ بولو کوئی تو ہمت کرو کوئی تو ہمت کرو کرکٹ پہ سارے بولتے ہو باقی چیزوں پہ بھی تو بولو پتا چلے تجندر کمار صاحب نیوزی لینڈ سے بھائی کچھ لکھ بھی دیتے تو اچھا ہوتا بس یہ آخری دول پاکستان جان چھڑانی ہوگی ان کو نکالنا ہوگا غداروں کو پچاننا ہوگا اور یہ خدا کے لئے یار کیریڈ اوے نہ ہوا کریں ایک میچ کی ایک اننگ کی پرغامر سے پاکستان زمبابی سے آرہا نیدر لینگ نگر پاکستان کو وہ ساؤت افریقہ والا نہ آتا تو تباہ برباد ہو جاتے ہم ابھی شیخ ورنما میں بلکہ ٹھیک ہوں تو بس اتنے ہی ہیں کہ آپ خدا کے لئے تلخ فیصلے کریں شہداب خان is the best captain یہ رزوان کے بس کا کام نہیں ہے شہداب خان بس captain ہے اور میرے ساتھ شاہنشاہ افریدی بھی ٹھیک ہے نئے لوگوں پر انویسٹ کریں بابر اینڈ کمپنی کپتانی کا میٹیریل نہیں ہے یہ دوستی یاری مافیا ہے دوستی یاری 11 ہے یہ سکلان یہ یوسف یہ فلانا باہر کا کوچ لگائیں لیکن وہ لگائیں جیسے میتھیو ہیڈن ہے اس سے بات کریں اس کو کنونس کریں لے آئیں یہ ہی ٹھیک ہے آپ کے لئے آپ کے نام اور پیغمات جب ہم آرے تھے تو آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا ہم سب آپ کو سپورٹ کرنے آئے ہیں بیل 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 سیریل آئی 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 آپ کی میکسمن پریڈکشن سہی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف رہتی آئی 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 پاکستان میڈیا اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے چینل پہ وہ بور رہے ہیں فائنل میں تو پہنچے ہیں ہم یہ صحیح یا کیا میرے شرم آنی چاہیے ان ساروں کو گیبریل عمر کہہ رہے ہیں سپورٹ 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 بلینڈلی موسینلی مجھے آپ کہیں آپ یہاں غلط ہیں ثابت کریں یہ بات روحن پولارک کہہ رہے ہیں رزوان سر نے بولا تھا انڈین ٹیم ہمارے چوکرز نہ پاکستان ٹیم چوکرز اور نات میں نے شام کے شو میں بولا ہے پاکستان نیوزیل لینڈیا سوڈ آفریقہ کی چوکرز کی سارب سنگھ ہلو لفرم دربل ایلن 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 لطر ایلن 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 ری دل invite trouble but I will unleash hell on those who try to hide things I will never ever had any kind of an agenda I work for my dignity for my honor I have no personal issues with anybody try to understand that پرات وی کے آج پچھت چلا ویرات کی earrings love you most sincere thank you supriya کمارکر کہہ رہے ہیں پاکستان played well we are all impressed محمد انور جے شاہ نریش کوری سچ ہی کہا تھا کہ شاہین شاہ fit نہیں ہے بٹ آج کا میں دیکھ کر سمجھ آ گیا بھائی آپ کے سامنے موسیم جیت محسوم کہہ رہے ہیں موسیم بھائی was is will be always right 92 was history 22 is present برنالف اور شبا اینڈ احسان فراموش شویب اختر وغیرہ ٹھیک مطونتو گویل کہہ رہے ہیں ٹک ٹک پریوچ کاسٹ گیم ٹھیک ویجے کمار کہہ رہے ہیں اتنی رات کو لائیو آپ سے وعدہ کیا ہے جب تک آپ دیکھیں گے ایک بھی بندہ آپ کے ساتھ لائیو ابھی آیا ہوں سرجید سنگھ سر جی ہولی بولو غصہ نہ ہو یار گیم ہے یار گیم گیم کردے کردے تھی سرڈینال روز گیم ہو جاندی ہے ویر جی پہلے رویت کو فٹ ہونا چاہیے اس کے بات کھیلنا چاہیے ہرش ورما وینے رکھاری سر لائیو بڈ ڈسپوائنٹڈ یار مجھے نہیں پتا لگتا وہ رزوان سب پڑھ رہے ہوتے ہیں پلیز میں نہیں پڑھتا وہ تیز گزرتی میں تو عام جو میسیج نظر آ جاتا ہے بول دیتا ہوں کولی کے لیے دو ورڈ پلیز دلیب شتر mind-blowing super star mega star the team man the country man the king of hearts the king of cricket the undisputed king the one and only without the king koli justice cricket viewers just for cricket viewers اگر اللہ نے ہی جتانا ہو تو اللہ یار ایسے نہیں ہوتا بھائی کھلنا تو انہوں نے ہے نا شازے والیکم السلام بیٹنگ سنس ہی نہیں ہے ان میں اور ان میں کوئی سنس نہیں ہے بھائی جب میں کہتا تھا اس وقت دوستوں کو بھرا لگتا تھا روی کپور صاحب کیا بھائی دیا آپ نے پاکستانی پیپلز بھائی دیکھیں جب روی کپور صاحب رمیز راجہ نے کیا تھا تو میں رویت جگلان کو نا سیوہم رزوان ایدر چینل بلکہ میں کیپیٹل ٹی وی پر انہوں لیا تھا تو بس ایک بندے کی غلطی سارو بنا نہ ڈالیں آپ رگو کٹی صاحب ہیں پرم ڈلن ہیں پٹے لانکت صاحب ہیں اس کے علاوہ جگجید بولر صاحب بھی جھاگ رہے ہیں پراتھک صاحب ہیں کیا فرمائے رہے ہیں اس وقت تو جناب ایک بندے کی غلطی سب پہ نہیں ٹھوکی جا سکتی نا بھائی مہت اسرانی پرولم وید انڈیا اور پاکستان ٹیمیز they don't accept their flaws and prepare for world cups بالکل ٹھیک ویشان راجپوت پاکستان انڈیا کے سمی ویلن انڈیا کے against کیا غلطی کی کہ کچھ نہیں سیکھا بھائی پاکستان ہے سہی ہے دوم رو being a neutral cricket fan how would you rate this year's T20 world cup excellent بارش کی ویسے ہوا umpiring توڑھی substandard دی but it was a excellent world cup no doubt محمد انور بس کریں یار ابھیشہ قدق اس world cup میں باور نے ابھی چھے نہیں مارا بائی جن وہ چھے تو کبھی کبھی مارتا ہے نا beats and cricket lovers رمیز راجہ نے جب انڈیا اور کو لیک کوئی بارے میں بولا پاکستان فائنل سے باہر ہوا نچ دے ایشیا اور ورلڈ کا آج کہاں ایرمیز بلینری ہروانے والا sing from india staying russia بس دیکھ لیں پھر اسے بھگتنا پڑھانا رجت کہہ رہے ہیں آپ انڈیا ضرور آئیے گا ورلڈ کپ میں آپ کے چانے والے لوگ بہت ہیں یہاں یہاں آپ کو بہت محبت ملے گی ہم آپ کے رہنے کے سب کروا دیں گے thank you very much بس آپ کی محبت ہی چاہیے محمد مجیبو رحمان بابر اور زوان کو ون ڈے کرکٹ میں ہی کھیلنے دو ٹی ٹوینٹین کے بس کی بات نہیں صحیح وشال چودری کہہ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس سکائے کی شارٹ میں رسک کام ہے as compared to other 360 پلیئر اور کیا اس کا کریہ لمبا بلکل لمبا چلے گا he is too good he is too good no doubt بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جے پی صاحب آپ وہاں بھی آتے ہوتے ہیں رزوان ایدر چینل پہ صرف محسین علی کے آپ کے اندر برنال کی ضرورت ہے میں لگاؤں گا انشاءاللہ فکر ہی نہ کریں ایسا لگاؤں گا کہ آپ دوبارہ نہیں آپ کو تکلیف ہوگی کبھی بھی بابا رازم کنگ ہے جی بالکل اماد آپ اس سے بڑے کنگ ہے افریقہ the next big thing my T20 24 world cup team world cup team اچھا انڈیا کی گل روتراج کوھلی کپتان سکائے پانڈیا سیمسن جدیجا چال بومرا عمران دیپک مس دونی کوچ ٹھیک ہے جی محمد عمر السلام والیکم السلام i don't sleep until i saw your show please remove رمیز راجہ if you can i don't like to see him love from کراچی بیٹا میرے ہاتھ میں ہو تو میں ان سارے ریلو کٹوں کو پچھوارے پہ لات مار کے نکال دوں امیت وائے آپ کے ایک بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آمیر اس نے اپنے ملک سے ڈھا کیا پھر بھی اسے ملک نے دوسرا موقع دیا اس نے کیا ٹیسٹ کرکٹ سے الگ ہو گیا لانت ہے ٹھیک فخر علی شاکر lots of love thank you very much راجی سنگھ جی thank you سورب گائز اب ہس رہے ہیں رجندر پوپلی love from florida thank you very much روپیش مور big fan from india thank you very much toto the channel رزوان بابر and مسود all three players same zone that's why slow start true سیمن کیج 74% winning result he should be پاکستان coach alpha alep arselان اچھا جی ٹھیک ہے سر وہ تو محسن خان کا بھی بڑا اچھا ہے ہرش ورما کہہ رہے ہیں رویت کو فٹ ہونا چاہیے اچھا جی فٹ ہی ہے یار انیل شرما i wanna ask کہ آپ اتنی زور زور سے باتیں کرتے ہو آپ کے گھر والے اور پڑوسی نہیں بولتے کچھ بھائی جن کوئی کچھ نہیں بولتا مجھے بچپن سے اسی طرح بولنے کی آر نیسار نیسار کہہ رہے ہیں good show thank you ڈیسار صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں آپ نے سپورٹ کیا میں ہمانشو ویڈس شوی بہتر کو پی سی بی میں کوئی سیٹ ملنے والی ہے کچھ اور ہی ملنے والا اس کو تجندر کمار محسن بھائی محسن بھائی محسن نیوزیلینڈ سے ہے محسن 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 کرتے تھے محسن محسن بھائی محسن بھائی میں کبھی یا نہیں سوچا کہ میں بیس ہوں محسن مدل ہوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو سٹوڈنٹ کی طرح دیکھ ہے اور سیکھنے کی کوشش کی رات کا وقت ہے میں آپ لوگوں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں پوری طرح گیم میں انوال ہوتا ہوں کوشش کرتا ہوں سیکھو روحن کہہ رہے ہیں جی پاکستانی give their best بابر کی کپتانی نے مروا دیا پھلکل ٹھیک ریان فہیم والیکم السلام میں ٹھیک یہ سب فالتو کے محصب پہ مد دھیان دیا کریے یہ سب لوگ فالتو ہیں بابر کا پور کیپٹنسی تھا آج اس کو کپتانی نے مروا دیا love from انڈیا thank you very much منو ابھی بہت پیار ہے آپ سے چلے میں انڈیا سے ہوں ٹھیک ہے thank you چاہے آپ انڈیا یار کہیں سے بھی ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں دل سے آپ لوگوں کی عزت کرتا ہوں اور دعا ہی کر سکتا ہوں اس عمر میں اور کیا کروں انیربان رائے کہتے آئی salute you for your commitment to cricket thank you for sports not cricket rockstar sagar your prediction is always right ٹھیک always نہیں بھائی گلتی ہو جاتی یا کئی دفا بھائی تیشی نختر روہت شرمہ is finished I don't think he is finished بھارت کمار رمیز is very smart he went before finals to meet Pakistan team اور فارق ہو گیا پانوتی کروادیس Vikram Jeet Kaur I am from Germany you are very honest man jeet thank you you گesh aswani india last world cup when they point test player a coach danu 4464 love you too parashant sharma good evening from belgrade serbia thank you very much good evening gagan gagan zing jim may vadiyah tusang ki may bhai ji anki chrma chrma bhi ni ma ra ap kya kare yaar ni ma ra to bhai chrma lots of love khan chbaz walikum assalam ali mollah moussin bhai india say aaj nwaz kya kya nahi over diya ya to babar azam bata ya na my bhai sir sara ap nè khan kha ya jih abhi abhi kha ya lal lobia mayri patsan dh hi man shu ar roda sir jih chintah na kero tussi game koi jitte koi haray we should appreciate achha jih sir jih man hini chinta karda what is this shubham maheswari sahab shirang your ballers bowl really good moussin bhai hard luck this time all the best ya he kaptan thik ho to am jit saka himad natyani sahab this is to bring to your notice England in each match of this world cup when with your condition this much back there batting bhai jan aight to hum nne unko lamba ڈال liya tha ake gupta thank you love you to pavineet singh india ko apna kaptaan jiya on haradik pandiya ko us mein lana chahi himad singh ramiz raja ko uda do tushar kamble bhai dhek hum nne to kata zimbabwe ke arnay ke bad deserve ni karta mhosin bhai pakistan need opener shirjil khan biju sahab mein ne kaha tha kashirjil nizam paikistan worried about england batting kripto music pakistan har gya i didn't wad jih har gya trading idea hello sir what is the future of a paikistan team and what team need need to work hard to improve in future he should be permanently sent back or us ke bas ki baat ni hai jitne match woh khali hai sayyad assam walikum assalam kamal naz mhosin bhai dhimag se cricket khali jati hai beta ji aise he deepak kumar love you too ham phir khali hong vishal parmer kaya raha is shia thik hai bhai jain hoong ghe punit varma asiv aliy nai chik maa ki sir mar raya sara dixit hai mohamad samar hai ali shaykh hai jaspal singh hai parashan sharma hai nareesh kumar hai abu shama hai gil kanad wala bhai ji aag ne india or pakistan world cup jit jate to very good ho ta ji belkul thik hai goor sahab aap ki ma nai hai us ki bhi woi jahan se aap nik 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 sharam ani chahi hai aap 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 bhimro guy kwaart pakistan nai aaj lehna tha innglend ko 155 lita lena ta innglend ko aap 75 ko kwaart bori lena to dill se bata kata ho to maaf kar djie ga love you all ko question na raha gya aap malik riyaz hai 10 kron for each pakistani player ha aston martin fan club ham shuruo se balling mein piche kyun hai or pakistan batting mein bas aise hai bhai raam singh hai love you ji ashwani yadav hai or you guys play excellent ankit sahab hai thank you very much ji take care good night